اسلام علیکم دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست کے برے دن شروع ہو چکے ہیں عمران خان کے قابل اعتماد ساتھی ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں پہلے فواز چودری صاحب نے ٹوئٹ کیا اور تحریک انصاف سے الہدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد اسد عمر ٹی وی سکرینوں پر آئے اور انہوں نے پارٹی عہدے سے استیفہ دے دیا انہوں نے کہا کہ وہ اب کور کمیٹی کے بھی ممبر نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا رول ہے اب وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں البتہ انہوں نے پی ٹی آئی کی جو بنیادی رکنیت ہے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی انہوں نے مگر جتنا میں عمران خان صاحب کو سمجھتا ہوں جانتا ہوں اور دیکھا ہے ان کو وہ بات دل میں رکھتے ہیں اب میرے خال میں اسد عمر کی پی ٹی آئی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی ان کو لیڈرشپ کا رول دیا بھی نہیں جائے گا بھلے دن اچھے آ جائیں چاہے جیسے بھی ہوں تو عمران خان صاحب اب دل یہ بات میں انہوں نے ایک قسم کی پارٹی چھوڑی دی ہے یہ میرے خال میں آج ابتدا تھی ان برے دنوں کی جو پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا تھا اب الیکٹیبلز جا رہے ہیں اب بڑے لوگ جا رہے ہیں اسد عمر گو اتنے بڑے الیکٹیبل نہیں تھے مگر بہت بڑا نام تھے وہ جنرل سیکرٹی تھے پارٹی کے فواد چودری صاحب جو ہے وہ بڑے اہام تھے اور عمران خان صاحب کا بیانیاں بنانے میں اور میڈیا کے ہائر کریٹ کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا تھا میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے منیج کرتے تھے اور بیانیاں جو ہے وہ بنایا کرتے تھے فواد چودری صاحب کی کمی جو ہے تحریک انصاف ہمیشہ محسوس کرے گی اب یہ ابتدا ہے اس کے بعد ایک بڑے بڑے ناموں کی لسٹ ہے جو میری اطلاعات ہیں جو انفرمیشن آ رہی ہیں اس کے مطابق شاہ محمود قریشی پرویز خٹک محمود خان عثمان بزدار پرویز علائی اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے الیکٹیبلز جو ہے نا پارٹی کو خیر بات کہہ رہے ہیں اب ایک میرے خال میں اگلے چند دنوں کے اندر بہت زیادہ تعداد میں یہ بڑھ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نو مئی کا واقعہ ہوا ہے نا اور دس مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کا بوجھ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے اور بڑے باوسوق ذرائع سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں آریف حلوی صاحب وہ بھی مشاورت کر رہے ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے دوستوں سے بات چیت کی ہے ان کو وہ بھی این ممکن ہے کہ پارٹی کو عمران خان کے بیانیوں کو ان کے نظریے کو یا اس سے الہدگی اختیار کر لیں ان کے ویسے بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ بات چیت بڑی کم ہوئی ہے این ممکن ہے انہوں نے بھی مشاورت کی ہے کہ وہ شاید اس کا حصہ نہ ہو عمران خان صاحب نے اس کے بعد سوشل میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں بااختیار لوگوں سے مذاکرات ہونے چاہیے میں ایک ایسی کمیٹی بناتا ہوں اپنے رہنماؤں کی جن کو اگر بااختیار لوگوں نے قائل کر لیا کہ عمران خان کو مائنس کر کے یا ان کو پارٹی سے الگ کر کے جو ہے نا کچھ بہتر ہو سکتا ہے تو میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے میرے نزدیک عوامی سطح کے اوپر اس کو پہ زیرائی حاصل نہیں ہوگی پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے نا اس میں پہ زیرائی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ عمران خان کی شخصیت کے گردی یہ پارٹی ہے عمران خان ہے تو یہ پارٹی ہے یہ ساری مقبولیت ہے یہ شورت ہے یہ ووٹ بینک ہے عمران خان نہیں ہے تو کسی نے شاہ محمود قریشی کو یا باقی جتنی بھی ان کی لیڈرشیپ ہے عثمان بزدار کو پرویز خٹک کو محمود خان کو یا اور بھی لوگ جو بچ جائیں گے کسی نے ان کو ووٹ نہیں دینا یہ ہونا یہ یہ اصل میں یہ سارا ہوا کیوں ہے یہ عمران خان صاحب اس کے کیوں تیار ہوئے ہیں ان کو میسیج دیا گیا ہے تین طرح کی میسیجز ہیں جتنی گرد اڑ چکی ہے نا اس کی دھول اپنے موہ پہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے ان کے پاس اب تین آپشن ہے یا پی ٹی آئی کال ادم ہو جائے آپ کے دیفینس منسٹر آپ کے انٹیریر منسٹر کہہ چکے ہم کروائی کرنے والے ہیں اور اگر این ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کال ادم ہو جائے اس کے بعد ایک یہ ہے کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی رہ جائے عمران خان مائنس ہو جائے اور باقی لیڈرشیپ پی ٹی آئی ہے وہ اگلے الیکشن کے اندر حصہ لے اور عمران خان کو نہ مائنس کر دیں اور تیسری آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن جائے جہانگیر ترین صاحب اس کے لیے متحرک ہو چکے ہیں اور وہ لوگوں سے مل رہے ہیں میں نے آپ کو کافی دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ایکٹیوٹیز کافی تیز ہو گیا اور وہ لوگوں سے مل رہے ہیں جنوبی پنجاب سے ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ شامل ہونے والا ہے تو این ممکن ہے اب اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کیوں نہ کر لی جائیں اس سے پہلے کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کے بلکل شکار ہو جائے اور ایک اور وجہ بھی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو اس کے ٹیکنیک ایلٹیز تھی نا اس سارے نو اور دس ماہ کے باقے کی اس کی جیو فینسنگ ہوئی ہے اس کے اندر بہت سارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر رہے تھے تو اس کا زمان پارک کے ساتھ کنیکچن جو ہے نا وہ تھا زمان پارک میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے نا تقریباً سوہ دو سو کے قریب کالز کی گئی ہیں ان شر پسندوں کو ان شدد پسندوں کو جنہوں نے توڑ پھوڑ کی جنہوں نے جلا اگراؤ کیا جس نے گھر سے زمان اٹھایا اور جس نے بیلڈنگ کو آگے لگائی ان کے ساتھ بہت سوارے جو لیڈرشپ تھی یاسمین ریشت صاحبہ حماد عزر میاں محمود رشید اجاز چودری اسلم اقبال مراد راس ان سب کی کسی کی ستر کالے ہیں کسی کی پچاس کالے ہیں کسی کی دس کالے ہیں کسی کی پیس کالے ہیں تو انہوں نے وہاں لوگوں کے ساتھ یہ مکمل رابطے کے اندر سے اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے اور فیاضل حسن چوہان نے جو پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ جی ایچ کیو کے اوپر چڑھائی کے لیے باقاعدہ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہمیں وہ مارچز کرائے گئے اور وہ روٹ دکھایا گیا اور لوگوں کے ساتھ وہ رابطے تھے ہمیں وہ ڈانٹا کرتے تھے کہ آپ کے چیری چوک کی طرف کیوں نہیں گئے آپ جی ایچ کیو کی طرف کیوں نہیں گئے وہ بڑے خطرناک قسم کے الزامات ہیں اس کے بعد ایک جو کمل شعظف کے حوالے سے ایک آڈیو آئی ہے کسی ایم پی اے کی تو وہ بھی آپ یہ جی انہوں نے کہا ہے کہ کمل شعظف سیبن نے کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے جو خواتین فیلال فیس کے اندر جو ہے نی جی ایچ کیو کی طرف جائیں گی یہ ان چوجہ کی یہ بہت سارے ایویڈنس ہی کٹے ہو رہے ہیں جس کی بہتر جو عمران خان صاحب نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے اس کے سیاست کے اوپر یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا اگر الیکشن آنے والا ہے الیکشن کے اندر پی ڈی ایم کیا کرے گی اس کا مخالف کون ہوگا اور پی ڈی ایم کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے کیا ان کی کارکرتگی ایسی ہے کہ وہ تحریک انصاف جو ہے اس سارے اس کا مقابلہ کر سکے وہ اگلا الیکشن جی چکے عوامی سطح کے اوپر مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ ان کی تو پیزرائی عوامی سطح پر ہے ہی نہیں ووٹ بینک ان کا بلکل ختم ہو چکا ہے بہت کم رہ گیا مگر یہ ہے کہ کافی اس کو نقصان ہوئے تو اب وہ الیکشن کیسے وہ تو الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے نہیں تو پھر یہ سارا صلطہ کیسے ہوگا عمران خان صاحب کے بغیر یہ لکش پی ٹی آئی جاتی ہے تو پھر وہ جیت اس کا مقابلہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی یہ سچویشن بڑی دلچسپ ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ ساری سچویشن کلیر ہو جائے گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ